اس کا خود کے لیے ڈر دیکھ تب تے دل کو سکون دے گیا تھا اور تو کوئی تو تھا جو اس کے لیے عام تھا قید و مراد ورنہ مرجم اپنی جان لے لے گی اپنی فتح اسے سرشار کر رہی تھی اور اس کو چکانے میں وہ کامیاب رہی تھی کیونکہ اس کے آنکھوں میں اپنے لیے تحریر خوہ وازیہ کا دیکھ چکی تھی خود پرمزوب کرتے اس کا پاغلپن جنونیت اور سب سے زیادہ اس کے ہاتھ میں موجود پسٹر جسے وہ کھلونا سمجھے تھی اس کو دیکھ کر خوف زدہ تھا اور بالاخر اس لڑکی کی حاضر وہ اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا اور نا چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنے دل کی ہر بات اسے کر دی تھی اپنی اناس سائٹ پر کرتے ہو گھٹوں کے بال جگہ تھا اور کیا سننا چاہتے ہو مجھ سے جو پھلال مجھے سکون دے وہ سارے لبز اس کے نظرے کاتے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے وہ پی بھی جگہ تھی اور پھر جاتے ہی ہماری ساری پاسٹ ساری پنی مومنٹس میرے لیے حاصل ہیں اتنے حاصل ہیں اسے میں اپنی ہر آخری سانس سکھ نہیں بلا سکتا مرجم مراجہانگیر ایک سرد سانس ہارش کرتے ہوئے اظہار محبت کیا تھا میری ہاتھ بات مانو گے سنا تم نے اس کے قریب جاتے ہی اسے حق کیا تھا حق کیا تھا یہ لو اپنی پسٹر اور رب پوچھ کر ہو جو آنسو صاحب کرتے اس کی طرح ظاہر کیا اور پرک نہیں پڑا وہ پر سکون تھی مراد نے غصر سے دانت پیسے تھے کچھ دن کے بعد فروٹس کی پلیٹ اس کے آگے تھی اور ناشتہ بھی نہیں کیا اور آپ نے یار فریش تو ہو لو حال کیا بنانا ہے تاہا مجھے کچھ نہیں کھایا جا رہا یار دور کریں اسے دور وامٹ بار بار کرنے میں سو تھی اور چاہا ہاں آج ہم ڈاٹر کے پاس جائیں گے اس کی کنڈیشن کے پیش نظر کہا تھا مجھے ممہ کے پاس جانا ہے بس رات نہیں رکیں گے پھر آپ نے حتمی لہجہ وانے کو برقرار کر گیا اللہ تھا ہاں پلیز مجھے دی جا رہا ہے پچھلے ایک ماہ سے نہیں گئی مجھدان بھائی کی برتے دے بھی مجھے نہیں جانے دیا آنٹی تو مجھے ذرا بھی ٹریول نہیں کرنے دی رہی یار فور گارڈ سیکھ میں بیمار نہیں ہوں اس کا دیکھے دیکھیں جو ٹائی باندے بغیر گلے میں لٹکائی تھی اس کے پاس بانیاں اپنی حزی پر کڑا پیرا لگایا تھا ورنہ اس کو آدھا تیار دے کر اس کا کہہ کا امرٹ آیا تھا آئی ام سوری پر آپ چلا دیتی ہونا میں آپ نے ناشتہ تیار کیا ہوا شرمیدس جس کے کنڈیشن میں نیوز دیکھی آپ نے تم کیسے ہو کونسی وہ انجان بنا تھا انجان نہیں بنو وجدان شہر زیان لگاری کی بات کر رہا ہوں مراد نے دات پیسے ہو نظریں سامنے صوفے پر بیٹھی اپنی زنگی پر تھی اور جسے دیکھتے مسکراہ رہی تھی اور بالوں کو بینڈیج میں باندے پیچ کلر کی فراک میں گلے میں موجود چین انگلیاں اٹکالے ماتے پر بالے لٹکائے لیپ ٹاپ اور اس کے ٹیپ کے پاسپرٹ بدر رہی تھی وجدان کو کبھی بھی اس کے حرکتیں بلکل بچے جیسے لگتی تھے وجدان تم پہلے جیسے ہسپینڈ ہو اور اب کیا ہوا تم پہلے ہی سسپینڈ ہو یا اب ہاتھ دونا چاہتے ہیں امراد اس کی سمجھ میں یہ بندہ بھی مرجم کی طرح تھا سنو میں اس کے ساتھ بندے کے ساتھ ملو اس کو بکھانے والا تھا اور اس کی پکچر سینڈ کرتا ہوں اس کے حلاف ریسٹ وارن جاری کر دینا تم خود کرو ادو بطب تیلہ جو میں میرا سسپینڈ لیٹر مراد نے دانت پیچھتے ہوئے پکچر دکی اور دھنگ رہ گیا تھا انٹرسٹنگ ویری انٹرسٹنگ وہ کوئی اور نہیں مرائی صلوکار تھا محتاط انداز میں وہ اس کے رمک کی جانے بڑھا جہاں اسے رکھا تھا پورے ہسپیٹل میں اس وقت ایک برسکون کی لہر تھی اور خاموش ہو کا سماس ذرا بھی دھما آگے کب سے انتظار تھا چلو جلدی سے ہسپیٹل کمرے میں ہولا دیکھا وہ سرگوشی سے انداز میں بور رہا تھا ٹائم نہیں جلدی چند لفظوں پر مشتمل جملہ آدھا کرتے ہوئے گائی پھرنا چاہتا تھا کاسی سے سینٹر چہرے میں لے جانا اور چہرے پہ کپڑا ہٹو ہٹا لو ہسپیٹل کو کوریڈر سے گزرتے اس کے ڈھگے چہرے سے چیڑا تھا نشے میں پورا دات تھا اور اس کے پل مارتے ہیں نشے میں مسروع بیسود ساتھنڈک پرش پتھا سنو بجدان شاہ چپ چاپ چپ کے بیٹھے تھے اور اس کے لہجے میں تمسخر اڑھانے کے لیے کافی تھا وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور نہ عطاب ہو جب بینک میں اور نہ ہی ڈرگز کے ناک اسے انہیل کرتے ہوئے وہ اتنی نیازک تھی آپ بلکل موم کی طرح میرا دل چاہا تھا کہ اسے مسئل کر رکھ دوں لیکن وہ رکا تھا بوتے لہجے میں کمیل کی اس کا سراپہ سامنے تھا لیکن کیا لیکن وہ اپنے شوہر کے نام بار بار لے کر میں رہا اسے تباہ کرنے کا ارادہ بدل چکے تھے کیونکہ زیان لگاری کو انٹاچ چیزیں پسند دیں اور پھر یہاں تو بات اس کی بیوی کی تھی اور اس کی بہدہ بقا سنتے اس کی بار بار ایک کاردہ نظر جسے صبر رہے ہیں ناموں کے دھاباس تھا کمیلی مو پر پڑھنے والے تھپڑ پر بھی مزید حلق سے چکنا چور ہو گئے تھے کیونکہ کیا کرے وہ بلکل خوش میں نہیں تھا ہائیوی ڈوز دماغ میں سنکار رہا تھا اور ایک لفظ اور بقواس کے تو تیرا خود کی چیہی موت پر بھی پیلس جیسا ہشر کر دوں گا آنکے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی تیز روشنی میں بھی اس کی آنکے کے لنک کھول رہی تھی چشش شاہ وجدان شاہ ہوش کی دنیا میں آنا تو مشکل تھا پر پھرش پرکتے کو بی اپنی کی پوری پلانک تھی تیری آ افسوس کی برا تو میرے ہتھیں چھٹکے میرا کچھ نہیں بگار سکتا خود کو تسلی دیتے وہ سی رکھتے ہی مزید اس کی بال پر ماما مجھے نہیں کچھ کیا تھا شارج چھوڑتے ہوں مجھے لمحے کے بعد اس کے ہاتھ میں مجود تیز دردر والا چاکو دے کر موت کے حب میں مبتلا ہوا تو تو نے اسے تکلیف دی تھی گھرنوں کے بال اس کے برابر بیٹھا تھا لائٹر اس کی چاکو کے نوک گرم کرتے یہاں تک کہ تفتی اس کی سر رخصی لگی تھی پا پا پلیز پلیز مجھے چھوڑ دو وہ ہل نہیں پا رہا تھا اس کا ارادہ بھاپنے محب زدہ اس کی پرواہ کی بگار اس کی کندے پر جلدی سے لگا چکا تھا جلدے جلنے سے اس کی آہیں اور چیہیں بنا دیں تجھے چیہیں پسان دینا مجھے اس پال تیری تڑپ محسوس سکون دے رہی ہے یہ تو میری بیوی کی تکلیف کا حساب تھا آپ حساب دینے کے لیے تیار ہو جائے جانتے ہو موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے تم نفرت کے قابل ہو جنگلی انسان وہ اس کی آنکھوں میں جنگلی حمد کر رہا تھا جو بنا ممکن تھی دماغ اس کی نشی لیول کون نشی لیول تا لاتے ہوئے تقصیل اور سگنل دے رہا تھا میں جانتا ہوں ہیٹ می بکاز ڈیمن نے اپنے جملہ ادا کرتے ہیں بے سود وجود اٹھایا اور صفائی سے ہسپیٹل روم پہنچا چکا تھا چند جہاں چند لمحوں کے بعد زہرے لے ڈرکز انہیل کرنے کی لنگز پوری طرح ڈیمیج قرار دے رہی تھے ڈاکٹر ایک ان پری پلانڈ ڈیتھ کو ہدکشی کا نام دے دیا تھا فون بیڈ پیڈ پر پھینکتے ہوئے اس کی طرح بڑا تھا لیپ ٹاپ کی اس کی گھوڈ سے نکالتے ہیں اس کی گھوڈ میں سارا کچھ ہوتا اور اسے ہفتاب تب پوری طرح بکس ہی تھی جو بینڈیج اس کے کندے پر لکتے ہیں جی جی اس کے نظریں چڑھائیں میری بیبی گرڈ کے نام کیوں پاسپورٹ اس سے چنج کاری اسے خود کو پر جھکتے پوچھاتا چند لمحے وہ شرمندہ ہوئی ت جی سے ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وجدان بس میرا ہے اور بیبی گرڈ کا بھی نہیں اس کے ماتھوں کو ہونٹوں سے چھوٹے ہر بار اس کی مدہوش کر جاتی تھی وہ سوپے پر بیٹھے اس کو گھوڑ سے دیکھ رہی تھی یہاں کیوں لائے مجھے وہ سے بازوں میں برٹر ڈیسنگ پر بٹھا چکا تھا مجھے دور سے دیکھتے تمہیں پرابلم ہو رہی ہے سوچت قریب سے دیکھ لو اس کے گریہ آنکوں میں جانکا تھا میری بیبی گرڈ مجھ پر ہوگی نہ اس کے وجود کو م سپید نظروں اس کی نظروں کو دیکھتی ہی ڈوبٹے میں فوری دروس کر چکی تھی وہ سپید کرتے میں تھا اور اتفاق میں وہ بھی سپید رنگ میں تھی کرتے کے مور کا پور جہنے پر بڑی شیف اس کی شخص کی شخصیت کو مزید نکھا رہی تھی میں نراز اس کے گھرے میں موجود پینڈل پر لب رکھتے ہیں اس کے ایک سال پرانی بات ابھی بھی وہ اسے چڑھاتا تھا اور میں ہر کس نہیں مناؤں گی اس کسی نے پر ہاتھ رکھتے فاصلے قائم ہوئے اور اس کے نراز کے پ مجھ پر ہونے چاہیے لونگ اور کیرنگ لونگ اور کیرنگ اور تم پر ہر کس نہیں چاہیے مو بگاڑا تھا وہ کیوں مجھ پر جا سکتی ہے وہ چڑھی تھی نہیں نا تم پر نہیں جانے چاہیے ورنہ مجھے اس سے بھی زیادہ پیار ہوگا اور اس کے رونے پر چوٹ کی تھی ہاں میرا مزاق اڑا رہے ہیں وہ روحانسی ہوئے نہیں تعریب کر رہا ہوں واج اس کے آگے کی تھی نہیں میں نہیں بات رہی وہ ہفہ ہوئی تھی انہیں جو ناز ہے ہوت پہ نہیں وہ بے حد مجھے بے وجہ موسن جن کو ہم نے چاہا وہ ہوت کو عام کی سمجھیں وہ جو دور جانے لگا تو اس کے باز سنیں اس کے بازوں پکڑی تھی باندھ رہی ہوں دیں آنکھیں سکیڑے ہتھیلی کے آگے گیتی اور اس کی واج رکھ چکی تھی وہ کبھی کبھی اپنے عمل سے اسے حیران کر دیتی مجھے ہوت میں جو سمولے مجھے پچھوڑوں تو آپ کی حشبو کے حوالے سے لوگ مجھے پہچان جائیں وزان اسے زور سے گلے ملتے اور وہی جہاں میں پہنچی تھی جان کیا ہوا تم ہمیشہ میرے پاس یہ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے یہ نبی مسٹر گردن ہلاتے آنسو پیئے تھے اس کے ماتے پر اپنے ہونٹ رکے تھے میں پریشان ہو جاتا جب تمہیں ایسے ریاکٹ کرتی مجھے ہرٹ نہیں کیا کرو اسے ہوت سے لگائے وہ پریشان ہوا مسٹر شاہ یو گیٹنگ لیڈ مسکراتے سرس سے باٹ پلتی دونوں کا ہیار رکھنا شاہ میں ملتے ہیں اس پر محبت سے نظر ڈالتے ہوئے سیڑ کھلائیں گے کھا لینا اس جائٹ کے لیئر اور اگنور ریپیٹ پیٹ کون سا سویٹ ہارٹ میں بھولنا بھی چاہوں تو نہ چاہ کے بھی یہ ہدایت نہیں بھول سکتی پچھلے آٹھ ماہ سے مجھے دس بار کال کر کے وقفے وقفے سے چاہ دلاتی ہیں آگے نہیں آ سکتی یہی سی ایسی آف کاری ہوں آج بند آنکھوں سے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا تھا اور ہر بار اس کی دعا کے حصار میں کھو سجھ جاتا تھا میں تمہارا ہی ہوں پھر کیوں کچھ جادو کرتی ہوں مجھ پر وہ ہر بار کی طرح بس مسکرائی اس کی بند آنکھوں میں گاڑی کے آفیس میں سامنے روکی تھی سیاہ جینز ہلکے دسوانے رنگ کی شرٹ سنگلاسی لگائے وہ فریش ساتھا ہائے سارس ہاتھ سے اشارہ دیتے ہوئے مسکراتے وہ اس کے قبل میں داہل ہوا اب ٹائم نہیں ہے گروہ آپ ڈیزائننگ کیسے کرتے ہیں وہ کل بتاؤں گی باہر جا رہی تھی اس کی محفل میں ان کے تبسم کی قسم دیکھتے ہی ہم ہاتھ سے جانا اس کی گھمبیر آواز میں جو لیپ ٹاپ پر جھکی تھی مسکرات ہونٹوں پر دبائے دیکھا تھا ہارڈ پرفیوم کی محکو سے مجود لمحات میں واپس آئی تھی لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے پتہ نہیں کیوں اسے دبلے ویلے ترین ہے کان بال کان کی پچھ ہڑیستے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھتے تھے کیا کریں لوگوں کا دل نہیں لگتا دو قدم پیچھے ہوا ہنوز آنکھوں میں محبت کا جہاں اس کا دل کیا کہ ایک ان کا چشمہ اوپر سے دائیں ادائیں ہائے نہ کریں پہلے تو ہم دل کے مریضیاں حال سن لوپرانہ انداز میں سٹرینج میرا شوہر اپنی بیوی پر ہی ٹھرک جاتا ہے اور وہ جانے کی تیاری کرتے ہیں اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی تمہارے نزیک میری محبت ٹھرک ہے تو تو بتا دو پھر محبت کیا ہے اب مراد کو غصہ سایا تھا میرے حال میں حقیقی محبتیں آسان نہیں ہوتی اور جو آسان ہوتی ہیں وہ حقیقی محبتیں نہیں ہوتی روز اور روز آپس نہیں آیا کر اگر تم پلیس میں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنا روح میرے آفس میں جمع کر کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے ہیر ابھی میں اپنی ہوں چلو جو کبھی جو مجھ سے محبت سے بات تم کر لو تو میرا بھی دیر اچھا گزر جائے گا لیکن نہیں مراد نے ساپٹ ویئر ہاؤس میں اس کے ساتھ سے نکلتے ہیں ضرور ہی نہیں کہ محبت ہونے کا بحویلہ کیا جائے شور مچائے جائے ہم اپنے عمل سے بھی کسی کے لیے اپنی محبت ظاہر کر سکتے ہیں کیونکہ محبت جس بات کی وہ حال اس کی سمیں جس کے بغیر کسی مفاد کے آپ اپنے اس شخص کو چاہتے ہوئے بھی بدلے میں بھی اس کو بھی بات بدلنا کوئی تم سے سی کے مراد لیں گاڑی کا فرنٹ ڈور اس کے لیے کھولتے کوئی آئیو ڈرائیو میں کروں گی جا بھی اس کے ہاتھ میں اچھکی تھی لائسنس نہیں ہے تمہارا میں ہی کروں گا بائرہ اس کا حال کہیں جس میر پاس اپنا گورنمنٹ آفیسر ہے تو مجھے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے اس لئے گاڑی تو میں ہی ڈرائیو کروں گی اس کا کالہ درست کرتے ہوئے خوش آمد کی انتہا کرتے ہوئے پرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی اور اچھا ایسی چیزوں میں تمہیں چونہ یاد آتا ہے میری ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے تمہیں ہری جنڈی دکھا دوں کہاں اس کا انصاف ہے رائٹس دو رائٹس لو باہر آؤ فوراں تم بیٹھ کر رہی ہو یا یا چھوڑ کر چلی ج ہوں سٹیرنگ پر ہاتھ دھرے اپنی سائٹ کا شیشہ نیچے کرتے اسے دھمکی دی اور نجار اسے بیٹھنا پڑا تھا اس گزشتہ سال میں ایک بہت درمیان بدہ چکا تھا میراج گربتار ہونے کے مرجم کو دلی خوشی تھی اور مراد کی محبت اپنے محلیے محسوس کری بس وہ تنہائی میں مسکراتی تھی مگر اسے بتا کر شوخہ نہیں کرنا چاہتی تھی اس پر مسکراتی نظر ڈال کر سپیز رانکے ڈھیلے ڈھالے کپڑے بوری طرح سے سندھی کڑھائی والی بلو شارٹ سے اپنے وجود کو ڈھکے وہ گرے آنکھوں والی مزید لڑکی حسین ہو گی تھی اس سادے سے ہلیہ میں بھی وہ حسن کی مثال لگ رہی تھی یہ شاید اس میں آئی تبدیلی کا اثر تھا بس لاسٹ ڈیس چال رہی ہیں جی ماما وشنمندہ سے یہ تھی جو سے انسٹرکشن دیتی یہ رہی تھی اور صبح پر اس کے ساتھ بیٹھتے وہ اس کا حال چال پوچھنے کے بعد بیبی کی طرف متوجہ مجھے دیں اسے صدب کی گود سے لے کر چار ماہ کی گلابی سے بچی اپنی گود میں لی تھی یہ مزید کیوٹ ہو گی ہے میرا گلابی بچہ اس کے ہاتھ کتنے چھوٹے ہیں نا اور وہ جب سے یہاں آئی تھی اللہم سے بس پاگل ہو جاتی تھی آپ بس اسے ہاتھ چومتے اور ہر بار اسے کچھ نہ کچھ بول دی تم پر گئی ہے نا وانیہ نے مسکراتے اسے دیکھا اور خوبصورت مراحل سے گزر رہی تھی مجھے بچانی سے انتظار اس لمحے کا اس کی گمبیر سرگوشی اپنے آس پاس محسوس ہوتے بجی جان سے تم کو چاہنے کی وج جا کچھ بھی نہیں عشقی پترت ہے بے وجہ ہونا اللہ یہ میرا روم آنٹی آپ نے کیا کھا کر اسے پیدا کیا ہے اتنا ان مینیڈر میرا شور ہے روم میں داخل ہوتے بری طرح سر چکرا گیا تھا ہینڈ بیک سوپے پر پھینکتے خوصے سے برا حال تھا صبح پورا روم ساپ کر کے جا چکے تکیلہ گیلہ ڈاول سوپے پڑھا تھا بکھرا ڈریسنگ کل آ اس کی تین چار شٹ جینز اور پریس کی تھی جو اس ٹائم ساری ہیں کر کے سوپے پر بکھری پڑی تھی مر رات دو وہ کیوں چلا رہی ہو آتے کان میں انگلی مارتے ہیں داخل ہوا تھا اور کیا وہ انجان بنا سارا مرون صاحب کرو گے نہ ہمارے کپڑے پریس کروں گی نہ ہی کوئی کام کروں گی تو نوکر سمجھا ہوئے تم نے میں اگر اپنی رسپانسیبیلیٹی اپنی ٹاپ ریپٹین میں اپنے انجام دے رہی ہوں تو تمہیں بھی ہیار رکھنا چاہیے گاڑی ہمیشن دوپنگوں سے چلتی ہے کچھ دیر پہلے سنجیدہ سنجید کی بلائے پر غصے سے تب چکی تھی تمہیں بھی کہاں آیا پھر منانے کا ہنر تم ملنے بھی آئی تو بال باندھ کر اس کے بال کیچر سے ازاد کرتے ہیں یہ ازلی بے نیازی سے بادہ بدلتے ہیں اسے سلگھا رہا تھا باندھ کر اپنا ٹھرکپان دو منٹ میں مجھے ساپ چاہیے ہمارا رون برنا انگلی سہبان کرتے ہیں اسے تمکایا تھا تم میرے بات مانتی جاؤ نہیں کر رہا کر رہا ہوں کیا کرو گی وہ بیٹ پر گردے ہی اسے تمکایا رہا تھا مراد تم کیوں اتنے بتمیز ہو مج تھی تمہارے میک میں پرتک ہے جو تمہیں برداشت کرتے ہیں اس کی شان میں کسیدے پڑھتے وہ تھکی ہوئی پہلے سے پیر پڑھتی سارے چیزیں سمیٹھ رہی تھی جان تمہیں جلدی جیل لے جا کر ثبوت دوں گا وہ پھر دیٹھائی سے مظاہرہ کر رہا تھا بہت مشکل سے ابھی سوئیے تنگ نہیں کریں اس کو نین سے چومتے ہی ہوئے ٹوکا تھا یار میں جب بھی آؤں یہ سوئیے ہوتی ہے وہ بہت خفاظ ہوا تھا ہا سیم ٹائم یو بیہیب لائک آ بی بی وہ لمز بھی کچھ ایسی ہے مسکراتے اس کا کورٹ سوف اپ سے اٹھاتے ہیں کرتے ہیں لمز کو بھی سوچتے ہیں وہ دینر کرنا آپ نے اس کے پاس آئی تھی نئی بس کچھ اور پلین ہے وہ اس کے سنجیدہ چیرے کو دیتے ہیں مسکرہ ہر زب کے تو بس آپ کو کھانا ہے وہ جو سنجیدہ سی اس کو سن رہی تھی اس کے بعد سرس پٹھاتے دو قدم دور ہوتے اٹھی تھی میں فریش ہو کر جلدی آ رہا ہوں دو قدم کے فاصلے رکھیں فریش ہو کر جلدی سے کوئی پذول بات نہیں کرنی انگلی سیوان کرتے ہیں اس کے کپڑے اس کو تھماتے کپڑے تھامتے وہ فرما بردائی سے اٹھا تھا سونے کی کوشش نہیں کرنا تھا اس کی جان آئی ویل کم آفٹر ٹین منٹ سے واشن سے جانگتے ہیں ایک بار پھر اس نے سانس سے روکا تھا اور پھر وہ سیاہ کمیز میں بیر ترتی بالوں کو بنی چھوٹیا میں واشن میں نم گلابی سے چیرے تھپ تپاتے ہیں باہر طبیعت میں شام سے ترچدید بیزاریت میں سور ہو رہی تھی اس کے لنبلے میں سانس لے کر پرسکون کیا تھا اس کے وجود کو محبت پر ہی نظروں سے دیکھا جہاں اس کی دھرکن کے ساتھ کسی اور کی اولاد کی دھرکیں جنڈی تھی نظر اچانک خود پر کسی کی گھڑی میں محسوس ہوئی تھی اور اس سامنے اس کے شور ہمیشہ کی محبت اس میں سمائے ہوا تھا اور محبتوں کا جہاں آباد تھا اور ابھی اس کی گھڑی آنکی گھڑ بڑھا جاتی ہے اور انہیں ایسے نہیں دیکھیں تکلیف بلائے ہب کی سے اس کے دم بڑھاتے دیکھیں کیسے دیکھوں مسکراتے ہیں اسے تھامنے اپنی جگ سے دو قدم بڑھائے میری روح میں جو اترا سکون سکے اور جو سراب ہوں نہ عذاب ہوں وہ رفاقتیں مجھے چاہیں گے ٹھیک ہو تم اسے خود سے لگائے اس کے بال جمتے فکر مندی سے پوچھا کپلک سکون تھے شٹ کے بٹن کھولے میں پریش ہو کر آتا ہوں پھر کچھ ٹائم گارڈن میں وا کرتے ہیں میں تھا کہ وجدان آج نہیں آج کی واج ریسٹ کرنے کیا اور اس نے ایک سال میں وجدان کی پرموشن ہو گی تھی لمس کی بیشمر محبتیں چاہتے ہیں شدتیں اپنی دامن میں س سب اس کی تبدیلی میں یہ بھی تھی کہ اس کے شرمانہ کپ ہی آتا کم ہو چکا تھا اچھا تم لٹو کھایا تم نے کبر سے سب ٹی شرٹ نکالتے ہوئے گلے والوں میں ہاتھ سوارتے ہیں روم کی لائٹ آف کرتے ہیں لائٹ سائیڈ لامپ آن کیا تھا بیٹ پر آیا تھا جہاں کوئی سوچ رہی کیا سوچ رہی اپنے حصار میں لیتے ہوئے ہوت پر ہوت پر کمفرٹ درست کیا تھا اور وجدان اس کے ہاتھوں میں اونجاتے ہیں اسے بلایا تھا جی اس کی حرکت پر مسکراتے ہیں اس انسا میں مارگی تو وہ ٹرانس کی کیفیت میں بولی تھی وہ جو اس کے سرخ سپید ہاتھ دیکھ رہا تھا اس کنڈیشن کی وجہ سے سارا سوجن لیا ہوا تھا ارتقاس ٹوڑ رہا تھا ورد کیا کیا سوچتی ہو تمہیں وہی دم پریشان ہوتا اس کے جو کہہ تھا یہ اکثر یہ الفاظ ادا کر دی تھی آئی کانٹ وجدان اسے چاہ کر بھی دین میں آئی بات نہیں بتا پائی تھی میں ساتھ ہوں نا پھر یہ بھی ہوپ اس کی بات تو چکتے اس کے ماتے کو چوم چکتے تھے لمز اس کے ہو لمحے میں سکون اترتا محسوس ہوا یہ ہمارا فرسٹ اور لاس بی بی اور تمہیں ہر گز دوبارہ تکلیف نہیں دینا چاہوں گا صبح بھی اس طرح کی صورتحال سے گزر رہی تھی آئی لاب جو بجدان مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے مجھے اپنی اولاد اس کے سینے میں آنسوش پائے تھی شش بس اب ایسے کیوریکٹ کر رہی ہو میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوگی تمہارے ساتھ ڈریوری کے دوران بھی ساتھ رہوں گا اس کے براؤن بالوں میں انہیں جلاتے سمارے تھے چاہل لمحوں کے بعد اس نظر اس پر پڑی تھی جو جین نین میں بھی اسے سینے پر لگائے تم مجھ سے بھی آگے جا رہی ہو وجدان کی جانا اس کا ہاتھ ہونٹوں کے قریب لائے تھا اس رات کے کچھ پہلے تکلیف سے آنکھ کھولی تھی آنکھیں کس مسائیں کھولی تھی تکلیف کی شدت محسوس کرتے دیکھ رہی تھی لیم کی روشنی آن تھی اور ساتھ والی سلوٹ سے دھا حالی جگہ پڑی تھی وجدان وجد اس کو کراہتے ہوئے بھولایا تھا اور پھر وہ نہیں سن سکا شاید سٹڈی روم میں تھا پہ مشکل ہوت پر ضبط کرتے بستر سے لٹکھڑاتے قدموں سے اٹھتی تھی سلوٹری روم کی لائن آن دیکھ کر دیوار کا سہارہ رہی تھی حمد کر کر دو قدم آگے بڑی تھی لیم کی روشنی میں اسے تکلیف کی سوی جاگی گیپیت میں سرخ کڑھائی والے سیاہ ٹراؤزر میں بوری طرح الجی تھی وجدان اس کی پھلک شگاپ گنجی تھی وجدان جو اس کی نیند کا حیال کرتے چند نفر میں کے لیے کون سٹڈی سننے سٹڈی روم میں گ اس کی پینڈٹ اس کی انگوٹی اس کی حوالہ کیا تھا اور اندر کوئی میل ڈاٹر یا کوئی اور نہیں جائے گا سارا سٹاف بھی میل ہوگا گو ڈیٹ جی آپ بھی پکرین نرس نے یقین ہی دلائی اور اس وقت پرائیویٹ کلینک میں تھا پہلے شدید تکلیف میں مبتلا تھا پورا راستہ وہ اس سن با مشکل سمال نہیں تھا اس کا ہو میں اس کی سوچ مفلوش کہا رہا تھا مجھے لگتا ہے میں نے تم پر بہت جل ذمہ داری ڈال دیا اور اس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اند یہ ایک وقت ہوتا ہے کہ بولیت کا حیران ہوں کس وقت نہیں مانگا اس کو تو بھی خاموشی میں فون کی رنگ ہوئی تھی کیا ہوں وہ تم بتانا ضرور نہیں سمجھا تم نے کونسی ہسپیٹل ہے تمہارے ڈیڈ اور میں آ رہے ہیں اس کی حالت کے پیشے نظر وہ بہت جلد گھر سے نکلا تھا پھر صدف کی فکر مندی سی آواز میں ہسپیٹل کا نام بتاتے فون بند کر دارٹر آکو بلا رہے ہیں مٹی زور سے بند کرتے کھوتے دارٹر کیبن میں ٹھیک پچیس منٹ بعد دارٹر کی کیبن سے نکلا تھا اور آنکھوں کوئی اندازہ نہیں لگا تھا سکتا تک کہ اس لمحے کیسے ہمتان کے سب سے گزر آتا بے اتاثر ٹھیک ہے وہ صدف کی اپنے قریب برشن آباز میں خوش میں ہے کیوں چھپایا آپ دونوں نے مجھ سے وہ کرب کی انتہا میں تھا وہ کیسے اس معاملے سے انجا رہا ایسی خوبصدہ نہیں تھی اور وجدان ہڑ بڑا گیا صدف اس کے سرد لہجے سے بے چکین کی کیفتے میں جانتی ہیں اندر کس حال میں ہے اس سے ہرگز نہیں معاف کروں گا اتنی ہوتگرز کیسے ہو ہو سکتی ہیں میرا حیال نہیں تھا اس کا حب زدہ ہونا کسی نہیں سمجھے کہ وجدان ایک ماں کو تم ہوتگرز کہہ رہے ہو وہ اس کے الفاظ میں دو دفعہ میں زندگی میں بے بس ہوا ہوں اور دونوں دفعہ وجہ بنی ہیں اس بار بھی اسے لمحے سے سزا ضرور دوں کہاں جا رہے ہو وجدان اسے ضرورت ہے تمہاری اب ہم سب کی دو ہیں مجھے فیلال اس کی نہیں اس کا سردر ٹوٹا ہوا لہجہ بھی پرشان کر رہا تھا اللہ میری بیٹی کے لیے آسانی پیدا کر دے وہ اللہ سے دعا گو تھی کچھ ٹائم کے بعد انہیں روم میں شپٹ کر دیں پھر آپ کو ملینا وہ اس کی ایل سی کرتے ہوئے کرتے ہوئے داخل ہوئے تو انہیں بھی ہوشی میں ڈریپس لگا محسوس ہو جا ہوا تھا اور سرد سفید پلاہر سی تھی اور بے ہوشی تھی شجدی تکلی ہوئے محسوس کرنے لگتی اس کے پاس بلکو تھا چند سانہیں کے بعد آئی 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 آنسو ٹوٹ کر اس کے بالوں میں کھوست گیا تھا جلدی سے اس کے سختی نمدار ہوئی تھی اس کی قدموں کی وارڈ سے نکلتا چلا گیا ت تین گھنٹوں کوئے ڈاٹر بائیری مبارک کو بیٹھوئی اسلام ہے یہ پانچ الفاظوں نے دنیا کی سب سے مباز خوبصورت الفاظ لگے تھے شکرانے کے نوہر پر ادا کرنے گئی تھی اور ان کی جان سے پیارے تھی کہ ایک گھنٹے کے بعد کنبل میں لیبیٹی سرخ سفید رنگت میں نرم سی گڑیا اور نرس ان کے پاس حوالے کی تھی صدف اسے چمتیس بار بھول گئی تھی کہ میری بہو دید پر جبر کرتے پوچھا تھا اور اس کے حال میں شروع سے واقع تھی شکر ادا کر ایک نظر گرتے اس کے باپ کو ڈھونا چاہا پر وہ نہیں تھا دوبارہ بچی کی طرف متوجہ ہوئی تھی لمز یہ تم پر گئی ہے بہت پیاری آنکھیں تم پر ہی ہے وانیاں کے مسکراتی آواز مندی کھولتی آنکھیں کھولتے اس کے کانوں سے ٹھک رہتے کچھ دیر کے بعد ہوتا ہاں ہسپیٹر میں ہی تھی بچ 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 بچہ وہ روتا نہیں ہے اور رونا شروع ہو چکی تھی اس کی آواز سنتے ہی اس کو ڈھونا چاہا تھا اور صدف وانیاں احمد شاہ اس کو پیار کرن ممصورت ہے لمز اس کے نام کیا سوچا ہے وانیاں کو ٹہلتے پوچھا تھے اس کے بابا نے سوچا ہوا ہے آپی ہیں نایا وجدان شاہ وہ دراتے مسکراتی کیوٹ بلکل اس جیسا ہے وجدان بھائی کہاں مجھے تو نظر نہیں آئے لمز نے صدف کی جانب دیکھا تھا اس کے دوبارہ رونے پر صدف اس کی ماں کے قریب آئی تھی ممہ وجدان نکاہ صدف آواز سنتے ہی صدف کوسا تھا اس لمحے اس کے پاس نہیں لمز اسے گود ملو ممہ وجدان کہاں اس کی سوئی ہوئی اس کی ادھر کچھ سنتی نہ اگر تم نہ آئے تو میں وعدہ کر رہی ہوں وجدان تمہیں دوبارہ اس سے نہیں ملنے دوں گی سن لو اور سمجھ لو میری بات سٹری سٹرینگ اور اپنے گریبت مضبوط کرتے ہسپیٹر کا کرکت کہتا ہے شام کے سائے کوئی شلمہ اب پھیلائیں بہار کی خوشگوار کیفیت لیے وہ ٹیرس پر ریکنگ کے قریب کھڑی گرم کافی کو گھونٹ حلق میں ہوتا رہے ایک سال میں اپنی زندگی حبصورت سوچ رہی تھی لاب خود بہت مسکرات کچھ پیس لے زندگی کے لیے بہترین ہوتا ہے اندازہ اسے ایک سال کے بعد بہو بھی ہو گیا تھا کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ وہ ایک عام سی لڑکی کسی کے لیے ہاس ہو سکتی ہے کبھی تم پہلی ملکات کی طرح بگڑا ہی رہتا کیوں حالت کی طرح وہ ایک شخص جو جان سے پیارا لگے وہ انسا میں کھوئی تھی جب اسے اپنے بچے محسوس کیا تھا وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر اٹکا اپنے حسار میں لے چکا تھا آئی لاب جو اپنے کندے پر اس کے لمحسوس ہ ہوا اس کے حسار میں ہی لپٹی تھی تینکیو ہر بار کے طرح جواب دیتے مجھے جواب ملے گا اس کے ہاتھ میں اس کے عادی بچے کاپی لیتے ہیں میرے لیے لیے اب کب گھونٹ باہ رہا تھا شاید کبھی نہیں لا پروائی سکندے اسے کہتے ہیں میرے ساتھ کی دیکھو میں نے محبت میں اظہار کا دپارٹمنٹ صرف تمہیں دیا ہے تمہیں خود بھی ہشکسمت سمجھنا چاہیے حالی کب اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے سے چیر پر رکھا تھا تو مجھ سے گن پوائنٹ پر ا تمہیں پہلے بھی اچھی لگتی تھی مراد جہنگیر گن پوائنٹ پر تو بس بہانہ تھا وہ اترائی تھی انسا میں اس کے طریقے ناک مجود ایک برس آئے اس کی فرمائی پر ناک کی زیند بنایا تھا جب گھونگا تھا ناک ہمیشہ اس کی توجہ کھینچتا تھا اس کے بعد نظر انداز کرتے ہیں وہ پہلے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر لیکن سمجھ کر کچھ مسکرائی تھی جان وہ بھی اتنی سنجیدی سے بولی تھی جبکہ مراد اس کی طرز مہاتی پر حیر دان ہوا قسمت سے میرے پاس بی بی ایپ نہیں ہے جس میں آپ کو کھیلنے کے لیے ایک درد بی بی انسٹال کر دیتی مرجم کی مسکراتی آواز سے مراد نے دانت کچھ کچھ کائے تھے سیدھا جواب کبھی تم نے تم سے مجھے ملا ہے کبھی جواب کی بات اس کی بات پر شرمانہ تو شاید اس نے سیکھا ہی نہیں تھا اس کی حاضر جوابی عادت ہوئی ہوتاں گئی اب تو وہ خود سوچو جار حد ہے جب اللہ کا منظور ہوگا ہو جائے گا کبھی ہمارے درمیان ہوتی تو محبت والی گفت میں تم سنجید کی لاسکتی ہو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں گھار میں ٹھہرا شوہر اور چندہ میں میں اس کی ہر صرف دیکھتی لی چلو پھر بتاؤ کیا سننا چاہتے ہو تم اس کی گردر میں دونوں واضح حال کرتے ہوئے ایک احسان کرتے ہوئے پوچھا تھا تمہیں مجھے منانے کہوں اور کبھی نہیں آسکتے مرجم اسے خود سے دور کیا تھا پیارے شوہر بہت شکریہ تمہیں مجھے آ پرواہ کر سکتے ہو تم چاہو تو دوسری شادی کر سکتے ہو اس کی بات پر صرف اس کی آنک میں جھانکا جہاں سنجید کی ریتوں میں کوئی اعتراض نہیں جانا تو دور بہت سے افرکہ رہی تھی بلکل بھی نہیں مجھے کیوں ہوگا جب اسلام نے چاہ رہے کی اجازت دی ہے تو میں کیوں ہوتی ہوئے اعتراض کرنے والی مراد اس کی کمال بے نیازی پہ آش اشکار ہوٹا فیلال میرا کوئی دل نہیں چاہ رہا دنستہ باد دوری چھوتی ہوئے اسے سبق سکھانا چاہتا تھا اتنی سنجیدہ گفتگو تم تھرک جھارنا نہیں بولتے اور ہر بارہ اس کی گریبت میں اس سے مزید سے لگایا تھا اس شرٹ کے بٹن کھولتے اس کے موں پر اچھالی تھی تم ایک نمبر کے عوارہ ہو کتنے بتمیز ہو مراد اس کی شرٹ چہرے پر پڑھے ہٹاتے اچھالتے ہو جی برکر کڑی تھی شش اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہو جھکا آگز میں اس کا جھکا دے کر مرجم کی حیرت آنکے سے پڑھے مرجم میں چاہتا ہوں میرے بچے بھی مجھ جیسے بتمیز ہو جو اپنی موں پھٹے ماں کی ناک پر ہر وقت دم کریں جبکہ صدف بانیا امیل شاہ اس وقت اس کے پاس موجود نہیں تھے دیکھ رہی ہو بانیا آپ کے بابا محمد سے ملنے نہیں آئے اور اس کو گود میں لیتے ہیں اس کے وقت دنیا جہاں کا سکون محسوس کر رہی تھی اس کی گود میں لیا تھا اور اندازہ نہیں کر سکی کہ وہ کب اندر آیا واجدان مم مجھے تو دیں اسے وہ کافی لمحات سردرد اپنا یا اپنی بیٹی کے ساتھ مصروف تھا لمز اب اس کو اگنورنس پر رونا آیا تھا واجدان نہیں واجد نہیں کریں میرے ساتھ آنسو اب تیزی سے گال پر لڑک رہ رہی تھی اور اس کی آنسو کے حالت اپوگلنے پر مجبور کر رہی تھی بیبی کوٹ میں ڈالتے ہوئے اس کے روبرو ہوا تھا اور دیکھا جو ہسپیٹل کے سپیس سوٹ میں ملبوس تھی کیا کیا میں نے تمہارے ساتھ ایسا اس نے سختی اپورٹ کرتے ہوئے حالت میں ہرگز نہیں ضبط کرتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا شاید آپ ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی اور ہوتے ہوئے بولی مجھے تم ہرٹ نہیں کرتے ہرٹ کر چکی ہو لمز وہ ایک دم سے کیا ہوا میرے ساتھ اور میری بات تو سنن نہیں سنی بس شیٹ اپ جو موت میسیز وجدان اتنے غصے میں اپنی ذات کے ساتھ اس کا حوالہ دینے پر مجھے بھی روتے میں بھی مسکرائی کبھی کبھی آپ پر بہت زیادہ پیار والا آتا ہے میسیز مجھے میسٹر شاہ اس کی بات پر بے نیاز بولتے ہو مزاق سمجھ رہی ہے تم دارہ و لمز غب زدہ ہوئی تھی آج سے اپنے معاملے میں بھی وہی شدت پسند وجدان نظر آئے تھے تمہارے جان جا سکتی تھی گوٹ ڈیم ایٹ تو میرا حساس نہیں ہوا ک بی بی مجھے اتنی بڑی بات تم نے چھپائی خود پر ضب کیا وجدان بے باسے بس مجھے نہیں بلاو لمز آئی جسٹ خود کو صحت الفاظ میں کہنے پر باز رک رہا تھا لیکن پھر بھی میں ٹھیک ہوں ہماری بیٹی ٹھیک ہے اللہ پر یقین تھا بے رکھی تھی اور میری کنڈیشن کا حیال پلیز اس کا باز ہوتا ہمیں وہ آگ کی بی بی کی کیس میں کبھی کمپلیکیشنز ہے یہ بی 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 وہ کنسیب نہیں کر سکتی تھی آہ ہم نے انہیں وارڈر وان کیا تھا لیک لیکن وہ بازی تھی اور اوپر سے وہ دونوں میں ایک واج وان میسٹر وجدان اور اس ایک روح کا سکون تھا اور وہ تو اس کے خواب میں سے جائے تھے چند سانے میں سوچتا رہا ہوں میں دونوں میں سے کسی کو نہیں چن سکتا ہرگز نہیں یہ معاملہ اس کی سوچ سے بائی تھا اور ذمہ دار وہ سمجھ رہا تھا کہ کون ہے اس موڑ پر لائی تھی آپ کی حالت سمجھ رہی ہوں پھر بھی آپ یہاں سائن کریں وہ پرپیشنلی انداز میں اس کے آگے پیپر رکھ چکی تھی میری بیٹی کی پکچر سب سے پہ پہلے مجھے سینڈ کرنا اور اس کی ڈائی لیسٹ میں پہلا نمبر میرا ہے اور اس کے ڈیبل پر پڑے فون پر نمبر بیل دی تھی اور جبکہ ڈاٹر کو اس کی دماغی حالت پر شبا ہوا تھا آپ کو شیش کریں دعا کریں خدا کے بعد مجھے اس پر اپنی دعا پر یقین ہے وہ اپنے جذبات پر جبر کیا تھے فیکٹ اس فیکٹ ڈاٹر نے اسے یقین دلایا تھا you know what میری سانسیں آپ کس آپ سے ہیں اور آپ اس بیبی کو لے کر ایکسائیٹی تھے وائیدان I can't مجھ سے نہیں اور اور میں کہاں ہوں ان میں سے ان کے نظیق بیٹھتے اس کے بال مٹھی میں جگڑے تھے وہ ہلکہ سا کراتے ہوئے خود کے مضبوط ثابت کر رہی تھی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی دور نہیں کریں مجھے خدا کے لیے رحم کریں مجھ پر اور انسا میں بیبی نے رونا شرک کر دیا وہ دونوں اپنی لڑائی میں اس طرح متوجہ تھے اس نے باز میں پھیلائی تھی نہیں کہ دوں گا تمہیں ہرگز نے بچی کو خود سے لگایا تھا اور رو رہی تھی بھوگ لگی ہے اسے دے مجھے آپ پیار کر لینا بعد میں لمز نے منت کی تھی ماما کے پاس جانا ہے بیبی اس کے سیارے کو جھوٹے ہوئے اچانک اس کی ذرا سے آنکھیں ہوا ہوئی تھی وہ انگوں کو چھوم چکا تھا اور وہ لمز مسکرہی تھی جبکہ بچی مزید رونا ہو چکی تھی بچ بیبی ڈیڈ اب ماما کو نہیں دیں گے وہ ہمیشہ اپنی حرکتوں سے ڈسٹرپ کرتی ہے مجھے کچھ ٹائم کے لیے غرابی سی بچی لمز کی گود میں سوچ چکی تھی جس سے بہم مشکل اس کے باپ نے اس کے حوالے کیا تھا اسے کورٹ میں ڈ عورتیں وہاں گئی تھی اور جہاں بے ترتیب سے صفحے پر بیٹھے سویا تھا اور اپنا سار اس کے کندے سے ٹکائے نین میں تھا اور آئی لاب مائی ہسپنڈ میں جانتی ہوں وجدان مجھے تکلیف دے سکتا ہے لیکن میرا شہر مجھے ہرگز تکلیف نہیں دے سکتا اس کو اس سے دور کرتا اس بات کو تھاما تھا کیوں کیا تم نے ایسا کس کرت سے گزرا ہوں لمز اپنا کندہ بھیگتا وہ محسوس ہوا تھا اور آئی ایم سوری میں ٹھیک ہوں اور بیبی گل بھی ٹھیک گئے اور اس کے چہرے پر روبرو کرتے ہوئے ماتھے پر لب رکھے تھے جانتی ہوں پچھلے تین گھنٹے ہوں کس عذاب سے گزر رہا ہوں چہرہ تھامتے ہوئے ماتھے پر سر ٹکاتے لمحیط بیجین دیل آپ نے مجھے شاوٹ کیا یو ڈیزر ویڈیٹ مجھے دور ہوتا اس کا ہاتھ آمتا تھا بیٹی کے لیے اتنا ڈیر سر پہلے ماں کے لیے کچھ بھی نہیں وہ مدے پر آئی تھی اور وہ بھی ترسی ہوئی اسے محسوس کرنے کو وہ بہ مش مشکل بیٹھی تھی اس کے چہرے کے تصفیلی کی احسار دیکھتے ہوئے اسے تشنہ لب سے اسے ماتھے رکھے تھے میری زندگی وجدان سے ہے اس کی چہرے ہاتھوں میں بھرتے وہ نام ہوئی تھی اور وجدان کی زندگی لمزے ہیں اور اس کی نام ہوتی آنکھوں کو چمتہ تینک پار دیس پری اپریسییشن گیپٹ پریشیس گیپٹ وہ سوئی ہوئی بچی سے کو اپنے بازوں میں بھرے اس کے بیٹھ کے نزیگ بیٹھا تھا لمزے مسکراتے ہوئے اس کے انگلنوں پر ہونٹ رکھ اپنے ساتھ ٹکائے تھا اور اسے اپنی گود میں لیے سپید نرم کمبل میں لے بیٹی سپید نرم ملبوس ہو بہو اس کی کاربن کاپی تھی اور ہاور ڈیمپل کا وہی انداز لمز بس اس کی ہوشی محسوس کر رہی تھی جو باب کی گود میں پر سکون ان سے موندے کھڑی تھی بیل لیٹی تھی اور ایسے نہیں دیکھیں اسے نظر لگ جائے گی اور اس کا ذین اپنی طرف متوجہ کیا تھا بس مسکرائی تھی اور آج کا مکمل دن ہوا تھا وجدان اس کے بیٹھ کے ساتھ بیٹھا اور اس کے کندے پر ساتھ ٹکائے وہ رگوں میں میں سکون محسوس کر رہا تھا اترتا محسوس کر رہا تھا رہا تھا یہ محسوس کر رہا تھا۔ رہا تھا یہی ہے گر وہ نوڑی پر ساتھ جگہ ہے جو سب و منہ دین ایک محسوس کر رہا تھا اور ہیئی جسی